موسیقی دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم مالیکم السلام کیا حال چال ہیں؟ بلکہ ٹھیک با 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 کیا کمیز پہنی ہوئی آپ نے کہ یہ آپ نے کہاں سے لی تھی؟ یہ میں نے لی تھی جب میں انگلنڈ گیا تھا نا تو ادھر سے جب واپس آیا تھا پھر پتوں کیسے لی تھی اور ویسے میں لگ دا دکان تو ہوئے جڑانہ تے فیس تے کٹا شٹا پہ آنا سب اس لیے میرا خیال ہے کہ پورے لاہور میں تو خدائی ہو رہی ہے سر سڑکیں کھدی پہی ہیں مٹی اور مٹی برے سر میں اب تو سمجھ نہیں آرہی کھدائی کری جا رہا اور چاہ میں لگ دا ہوں نا کہ سرم داستہ کے مراستہ ہی زمین دے تھلے لو گیا یقین کرے با جن چار سڑکیں چینج کی ہیں چاروں پہ کدائی ہو رہی تھی میں کبرا گیا میں کہ خرے چار سو سال پرانا لاہور تھا لو کٹ رہنے پھر چوئی شجاہ سب پریشان ہو گے کہ انی مٹی میں نہیں بھائی جنی لاہور چھنے گڑا ہی ہے بلاتے اب دے آج کی پہلی مہمان کو one of the most seasoned actors of Pakistan and pride performance بہترمہ سبا حمید اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمارے دوسرے مہمان ہوسٹ ہیں ڈاکٹر ہیں اور فلم ہسٹورین بھی ہیں جناب ڈاکٹر عمر آدل بلکم ٹو دا شو جی ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے سر حق صاحب آپ کو کیا خوشی ہو رہی ہے جب مجھے ہو رہی ہے اللہ اور آپ کو دیکھ کر رہی ہے ہاں باستہ دوسرے صرف اٹھے بھی ہو جانتے نہیں کئی بھائی صرف بھائی جان کے لیے ایک شیر میں نے لکھا ہے بسم اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے پیار یہ ہڈیاں جوڑتے علموں آگئی کے دھارے زبان سے چھوڑتے ہیں ملائم گفتگو رواں اردو کے جھرنے پھوٹتے ہیں جب محترم ڈاکٹر محمد عمر عادل بولتے ہیں آئے 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 سپرسٹار ہیں اس وجہ سے سجتی ہیں آہ اندھیروں میں بھی یہ روشنیوں کی طرح جگتی ہیں ایک بات آج مجھے سچ سچ بتا دے سبا جی کیا راز ہے آج بھی آپ مہرہ خان سے جوان لگتی ہیں سباپا کوئی ہڈیوں کا درد یا فیشن کے بارے میں کوئی بات ہو تو آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں ہم نے آج ان کو بلائیا ہوئے ہو چکی یہ سب ہو چکا ہو چکی یہ سب ہو چکا یہ بات سچ ہے کہ آپ جو اپنے ساتھ ہینکرچیف لے کر آئی تھی وہ آپ نے ان کو دے دیا کہ تم فیلحال پہنو پاکٹ شوئر کے طور یہ ہمارا کوارڈینیشن ہے آٹم کلرس یہ کیا واقعی میں ذہن ہی آٹم کلرس پاک تھا کچھ موسم کا بھی تو اثر ہونا چاہیے وی آر انٹو ایوالونگ آٹم اور مجھے بتائیے کہ اس موسم میں کیا بی بی پنک اور آئیس بلو اچھا لگیا ہم نے دیکھیں دونوں نے خیزان کے رنگ پہنے ہوئے مگر خیزان کے رنگوں میں بہاریں ملبوس ہیں بہت زیادہ کوارڈینیشن ہے یا کوئنسیڈنس ہے بلکہ میں کہوں بہت زیادہ کوارڈینیشن کا یہ عالم ہے کہ جیڑا پٹولا بچے آسی ایندی کمیز اچھوں وہ دا میں رومال بنا لے وہی دا پٹولے دا مطلب آندھا تھا مجھے تو آتا ہے عوام کو بتائیے کہ پٹولے کا مطلب کیا ہے اس کو پٹولا کہا جاتا ہے اور کیونکہ تھوڑا سا کپڑا ہوتا ہے نازک سا ہوتا ہے تو وہ دن تشبیح دیتی جاندی یہ کئی کڑیاں لو پٹولے ورگی کڑیاں یہ آپ نے سمجھ لیا کہ جو آپ تشبیح دیتے ہیں اس کے پیچھے اصل ہسٹری کیا ہے اس کی اگر ڈریسنگ سینس کسی نے سیکھنے ہی انہوں تو ڈارڈ صاحب سے سیکھنے ارے نہیں تو بس ان کی ڈریسنگ ماشاءاللہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور تین چار کوڑوں میں گفت بھی کر رہے ہیں بسم اللہ جدوں تو چاہیں بلکہ میرا تو خیال ہے کہ اگر پروگرام کے اندر ان کے وارڈروب کا انچارج مجھے بنا دیا جائے تو کم از کم پتوں کی سے لائیوی کمیزیں نہیں پہتے ہیں صبح آپا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ نے کبھی بیسے کبھی ڈاکٹ صاحب کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہو آپ کو نہیں کام نہیں ہم نے کٹھی کیا یہ مطلب پہلی دفعہ کہ ہم کیمرے کے سامنے ہی کٹھیں پہلی دفعہ آپ کیمرے کے سامنے ہی اس سے پہلے کسی کے سہن میں نہ آیا یہ کیوں ایسا ہی اتنی آپ لوگوں کی دوستی لگ رہی ہے آپس میں بٹوائے کہ کسی نہیں کیا آج تک کہ ایک جواب دے دیں تو پھر میں جواب دوں گا بسم اللہ آپ نے بتا دیا کہ وہ ہم نے پہلے کبھی کیا وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں بس ایک میری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے میں اس قدر شکر گزار ہوں جو میں نے چاہا یقین کیجئے وہ میں نے کیا اور I have no regrets at all صرف ایک regret ہے اور وہ بے انتہا زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے جس زمانے کے اندر اداکار بننا چاہیے تھا مجھے اداکاری نہیں کرنے دی گئی کچھ میرے self sensor نے دیکھیں آپ ہم سے بہت بعد کے انسان ہیں یہ میرے ساتھ کی ہیں ان کے لئے اداکاری بہت آسان تھی کیونکہ کوئی ڈاکٹر نہیں بننا تھا میں ایک انتہائی لائک بچہ تھا ایس ای میں نے ٹاپ کیا میرا داخلہ ہو گیا مجھے کہ تم نے یہاں سے بیسٹ گریجوئٹ بن کے نکل رہا ہے میری زندگی کیا تھی انہی دنوں میں انیس سو بیاسی کے اندر ایک گھر میں زفر سمدانی صاحب کے گھر پہ میرے والدین کو بلائے گیا تھا میری بھی شکل اسوال ہے تیرے ورگی سی یعنی کہ چنگی سی زفر سمدانی صاحب کے گھر میں ایک اچھا ماحول تھا وہاں جو ایک مہمان آئے ہوئے تھے ان کے لمبے لمبے بال تھے بلکل درویش صفت آدمی لگ رہے تھے انہوں نے دو تین دفعہ مجھے غور سے دیکھا اور کھانے کے کہیں درمیان میں مجھے کہا کہ ڈرامے میں کام کرو گے تو میں نے تو ہاں کہنا تھا لیکن میرے والدین نے ایک گم سے دائیں ابرو اٹھا کے مجھے اپنی طرح بلائے کسی بہانے سے باقی جب تک کھانا ختم نہیں ہوا مجھے محمد نسار حسین کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیا تھا اس کے بعد ان کی اور میری ایک کامن فرینڈ ہیں وہ خود بھی بہت بڑی ڈراما آٹسٹ ہیں بہت بڑی ہوسٹ ہیں ان کا نام ہے افت ہوگا میں افت کے ساتھ کو ہوسٹنگ کرتا تھا تو مجھے کہنے لگی افت کہنے لگی کہ ٹوک صاحب میرا کبھی دل کرتا ہے کہ ایک ڈراما ہو جس میں آپ اور سبا ایک ساتھ اداکاری کریں اس سے بڑا کمپلیمنٹ افت سے مل نہیں سکتا تو افسوس ہے مجھے کہ میں نے اداکاری نہیں کی اس لیے ہم نے ایک ساتھ کہا سب میں واقعی چاہوں گا کہ آپ ایک بار ایکٹنگ ٹرائے تو کریں سب میں بہت جلد انشاءاللہ پاسے یہ مزاق کے علاوہ ہے میرا یہ خیال ہے میرا خیال ہے کہ ہر برائی کے بعد ہم لوگ بہت اچھی منزلوں تک پہنچتے ہیں میں ٹیلیویجن کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں سارا فالو نہیں کرتا مگر میں حیران رہ جاتا ہوں کچھ پلیئرز کی پروڈکشن ویلیو اور ان کے اندر پروفیشنل ایکٹنگ کو دیکھ کے میں ان کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اب دیکھئے کچھ ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بچوں کے لیے بنتے ہیں کچھ ڈرامے ہم جیسے عمر اسیدہ لوگ کے لیے بنتے ہیں میں سبا کے سامنے ان کے ایک پلیئے کا ذکر کرنے چاہتا ہوں جو میں تین دفعہ دیکھ چکا ہوں اس کا نام ہے مٹھو اور آپا کسی کو پتا ہے اس ڈرامے کا ایک بندہ مجھے بتا دے کہ مٹھو اور آپا اس کا لکھا ہوا ہے سر یہ حال ہے اور سبا مجھے بتائیے ایسا ڈراما دیکھنے لائک ہے کے نہیں اب سمجھئے حضور عوالہ ایک آپ کا ہے پاپولر سٹریم پلکل وہ ایک ہی ہے ظالم ساسیں تار تھپڑ بہو کو تار تھپڑ سر بتائیے رہا تھا کہ ایسی ایسی چیز اس ملک میں بن رہی ہے مجھے اتنی خوشی ہے کہ میں آج سبا کے سامنے یہ بات کہہ سکا ہوں میرا نہیں خیال کہ سبا کو کبھی بھی اس پلیئے اس سے بہت سارے اور کاموں کے اوپر تعریف کی گئی ہوگی میں نے اس رامے کے دیکھنے کے بعد اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اگر دل کبھی ہو تو اس کو یوٹیوب پر دیکھ لیجئے اس کے بعد میں جن خاتون نے اس میں مٹھو کا کردار ادا کیا تھا میں نے فون کر کے صرف اس کو ایک بات کہی میں نے کہا ہنہ مجھے اپنی زندگی میں صرف ایک کمی محسوس ہوتی ہے میں نے آپ کو مٹھو کا کردار اے ملائف یہ میں غلط کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ ہس رہی ہیں ہلکا ہلکا میں یہ سمجھتی ہوں ہمیں اب سبجیکٹس کیلئے تھوڑا موووون کرنا چاہیے سبجیکٹس میں ڈیوییشن لے کر آنی چاہیے تھوڑا ایوالو ہونے چاہیے صرف سبجیکٹ کے حساب سے بھی ایکٹر سے بھی ہے اسی سے آگے بات تب ہی چلے گی نا کہ اگر ہم روم کوم سے یا بہت زیادہ سکسٹین یئر سیونٹین یئرز رومانس سے نکلیں گے تو ہم کسی اور طرف دیکھ سکیں گے اگر پوری کہانی ہی اس عمر کی محبت ہوتی ہے جس میں انسان اندھا ہو جاتا ہے مچور محبت ہوتی بھی نہیں ہے اس طرح سے ابھی آخری جو فلم آپ نے کی تھی لندن نہیں جاؤں گا آپ کے خیال سے وہ روم کوم تھی نہیں وہ میرا خیال ہے ایز ان روم کوم کے اس میں فٹ نہیں بیٹھتی تھی مجھے تو نہیں لگتا تو روم کوم کہیں سے بھی تھی میری جان پتہ ہے کہ بات ہوئی کچھ فلمیں اب بہت کامیاب آ رہی ہیں ہمارے جو کرنٹ سینما ہے اس کو پذیرائی بھی بہت مل رہی ہے ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا کہ جو مولا جٹ کو پذیرائی ملی ہے دس سیکنڈ ٹائم راؤنڈ وہ شاید پہلی دفعہ بھی نہیں ملی مگر میری جان ہمارے بڑے مسئلے ہیں ہم وہ نسل ہیں جو دونوں کے درمیان پھسی ہوئی ہے جنہوں نے وہ بھی دیکھی اور جن کو یہ بھی دیکھنی پڑ رہی ہے میں اس سلسلے میں چھوٹی سی بات کہنے لگا ہوں جب کیریکٹر ایوالف کیا جاتا ہے کسی کیریکٹر کو کنسٹرٹ کیا جاتا ہے ایک دفعہ یہ نہیں سوچا جاتا کہ اس کے نوانسز کیا ہونے چاہیئے میں ایک چھوٹا سب کو واقعہ بتاؤں اس میں میں نے فلم جا کے دیکھی اور اس میں ایک ہیرن ہے جو کہ ماشاءاللہ مشہور ہیرن ہے جو اپنے زمانے میں آسیا بیگم نے مکھو کا کردار ادا کیا تھا اور مکھو کا مطلب کیا ہے حسین چہرے والی یعنی کہ پیدا ہوندیں ماں پر ادا خیال ہے کہ سونی کوئی ہو رہا ہے نہیں اچھا اب اس کا قصہ یہ ہے کہ وہ بچاری گوائیاں درواندی پھر دی پہیئے اس کا جو سب سے مشہور ڈائلوگ ہے اللہ ان کو جزا دے جنہاں لکھا وہ کتنا پیارا ہے کہ ایک سورما ہے پنجاب کا خونی قسم کا گاٹے لان آلا تو اس کو کہہ رہی ہے مولیہ این ان دستے کہ میں تیری پکی پکی مشہور کا اس کے بعد کیا ان کا خیال تھا کہ مولیہ ایک دم گنڈاسا پھڑے گا تے جا کے گا پینڈ والی ہو اے میرے او نے اچھا میں ایک بات اور خطہ میں کرلوں تو بھی جان سے سارا سارا مکتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا پھر میں پانچ منڈ بولو پھر میں پانچ منڈ بولو اچھا آپ نے کافی بھی نہیں پی نا میں نے کافی بھی جانتا میرا بھی کافی ہو میرا بھی کافی بھی ہو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں میری جان جب مولا جٹ بن رہی تھی بھٹی صاحب والی مجھے اچھی طرح جان ہے کہ میری خاصی عمر تھی ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ میں خدائیوں میں نکلاتا تو دھائیز دو ہزار سال ہو چکے ہیں مجھے اچھا اس وقت وہ فلم بن رہی تھی مجھے ایک دن کا واقعہ آجات ہے اور میں بات کر رہا ہوں اس میں یہ تھا کہ کاریکٹرائزیشن کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت ہمارے جو موسکار تھے اس فلم کو انگا تھا ماسٹر عنایت حسین صاحب بہت بڑے لوگ میڈم اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں اعلیٰ ترین جگہ پر جگہ دے وہ بیٹھی نہیں تھی گانا گانے کے لیے اور ساتھ آسیا بیگم بھی تھی اور اس کیا تھا رائٹر تھے جنہوں نے گانا لکھا تھا تو میڈم نے کہا کہ اچھا اے بھلا گانا یہ ہیرویند ہے ہیرویند جڑی ہے وہ مولا جڑھ دی مشہور کے میڈم نے یوں کیا اور کہنے لگی اچھا کی مکھڑا کی ہے خدا کی قسم یہ ایک بہت بڑے سورما کی ایک خونخار آدمی کی ہیرویند ہے جنہیں ادھے دل تک عبضہ کیتا ہے اس کے حواس میں چھائی ہوئی ہے اور اس کو کس ٹون میں بولاتی ہے سین یوں تھا کہ وہ آگے بڑھیں گی آسیا بیگم اور سلطان رہی مرہون صاحب یوں گھوڑی کو پلٹ لیں گے میڈم نے جو گانا گانا تھا اس کا مکھڑا پتا کیا تھا دلدار میرے پیار کولوں بچ کے دس کتھیں جاویں گا ایتے ہور گنڈا ہونگیاں پکیاں کہ تو جنہ زور لاوے گا سر یہ ہوتی ہے ایک گانے کے ایک مکھڑے میں مکھوں کا پورا کردار آ گیا تُسی کر لے پکی مشوغ ہم اب آپ ڈانسہ نے وعدہ کی تھا پائیمنٹ چھوپ رہا نہیں بلکھوڑ تو ہونے شروب واش آن کر دیں سر آنے بسم اللہ ہو گئے پائیمنٹ میں تو بھول گئی میں نے کیا کہا سر بری بھی بھول سکتا کوئنٹ جو مرسوک آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے خیال میں سٹوریز ایوال ہونی چاہیے ہماری اور جو دوسرا پوائنٹ سے اس کے اوپر آپ نے جواب نہیں بیا دیکھیں تو بی دیویلز ایڈبوکیٹ ہماری فلم انڈسٹری بہت نہیں ہے ابھی پاؤں پاؤں بھی نہیں چل رہی بلکھوڑنوں کے بارے بلکھوڑنوں کے بارے بلکھوڑنوں کے بارے نہیں کہا انڈیا میں نہیں ہو رہا کیا لیکن ان کے پاس بڑے ڈائیورس سبجیکٹس ہیں مگر ایک سوپر سٹارز کی بات ہو رہی ہے میں آپ کے پاس ایکٹرز تو ہر ایج گروپ میں آپ کے پاس لیکن سبجیکٹس سن کے ڈائیورس ہو چکے ہیں ہمارے نہیں ہوئے میں اس سبجیکٹس کے رفل سے بات کر رہا ہوں سبجیکٹس ہے یہاں پہ وہ بات سبجیکلی ہیروز کی میں کار رہا ہوں سبجیکٹ میں تو اگری ویدیو اچھا مسئلہ اس میں کیا مجھے لگتا ہے کہ دنیا سنما کے اندر اس وقت کچھ ایسا ایک ٹائم ٹائم ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ شاید یہ ڈپینڈبل زادہ بن چکے ہیں فر سم ریزن چاہے وہ 50 پلاس کے ہیروز جتنے بھی ہیں وہ ڈپینڈبل زادہ بن چکے ہیں ان کی فلمیں چلتی زادہ ہیں چلنا ایک اور چیز ہوتی ہے بننا ایک اور چیز بننے کو تو بہت کچھ پن رہا ہے مگر جو ایک بہت زادہ چاہے وہ جوان ہے مشن امپوسیبل ہے یا پھر کوئی آپ کی یہاں پہ کوئی ریکورڈ بریکنگ فلم وہ ایک اور سبجیکٹ ہے بلکل نہیں جل رہی ہے نا تو بات ختم ہوئی سیپٹ ہو رہے ہیں نا ہو رہے ہیں بلکل ہمیں اس کو ڈیورسٹی ہم نے خود دینی ہے اس کیلئے میں کہہ رہی تھی کہ ابھی بہت نئی ہے ہر جگہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے خوف کہ اگر ہم ایکسپیرمنٹ کریں گے تو کہیں ہمارا پیسہ نہ لٹ جائے جو پاکستان میں پولٹکس میں الیکٹیبلز کا ہاتھ ہے وہ ہی آپ کے ہاں ڈیپینڈبلز کا ہاتھ ہے اگر اتنی ہی بات تھی تو پھر آپ کے ٹیلیویشن پلیئرز کے اندر نمے نمے بی بی سالدے گورے گورے منڈے کیوں آگئے ہیں اس لیے کہ پیپل وانٹ اچینج میری بات کو سمجھیے آپ کے دل کے اندر ڈیپینڈبلز کو چھوڑ کے الیکٹیبلز کو چھوڑ کے نئے لوگوں کا رسک لینا پڑے گا فلم انڈسٹری بھی تبھی ترقی کرے گی اور یہ ملک بھی تبھی ترقی کرے گا میں ایک بات کہنا چاہوں گا فلم انڈسٹری کو بھی اگر ہم چلنے دیتے شروع سے تو نئے نئے لوگ آ چکے ہوتے اور سیاست کو بھی اگر ہم چلنے دیتے شروع سے تو نئے نئے لوگ آ چکے ہوتے ہم روک دیتے ہیں سارا کچھ پیچھے دیں گے تو پھر پولیٹکس اور پولیٹیشنز ٹرینڈ چاہیے اس ملک کو بلکل صحیح بات ہے لیکن ہم اس کو چلنے تو دیں اب ڈراما انڈسٹری کی بات کریں ڈراما انڈسٹری بیچ میں کہیں نہیں روکا گیا کہیں پہ بھی نہیں روکا اور روکا بھی نہیں اس وجہ سے وہاں پہ پیارے پیارے بچے بھی آئے بچیاں بھی آئیں بے شک انڈسٹری ہماری میرا خیال ہے کہ ایٹیز میں ختم ہو مطبع ایسے ختم ہو رہی تھی نیچے نیچے اور اس کے بار ٹو تھاؤزنڈ میں اب وہ پاؤں پاؤں چل رہی ہے اب ہم اس سے وہ ریزلٹ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جو بولیوڈ کا ہے یا ہولیوڈ کا ہے کیسے وہ تو چلتے چلے جا رہے ہیں ان کا سکیل بھی بڑا ہو گیا ان کا پیسے بھی بڑا ہو گیا اور ہمیں سب کو اس جنریڈیشن کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ ایٹ ون ٹائم ہم اور انڈیا برابر برابر تھے سنس of پروڈکشن aan ریزلٹ ان کرییٹیوییatsächlich ہماری بات ہماری بات بلکل ایک ہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس انڈسٹری کو جب ہی پاؤں پاؤں چلنا شڑ ہوئی ہے اساس کو چلنے دیا جائے ایچسے سار اگلی بات کریں جی ہم نے کاف شب کو آرت باتاؤں سبا جی ایلیکشن آرہے ہیں تیار ہیں آپ پھر ایلیکشن کے لئے تیار ہیں ایلیکشن کے لئے تیار ہیں ایلیکشن کے لئے تیار ہیں سب کو ڈالنا چاہیے میرے خیال میں سب کو ڈالنا چاہیے اور آپ نے سوچ لیا ہے کہ کہاں ڈالنا ہے مجھے تم معلوم ہے میم آپ نے کچھ عرصہ پہلے ڈراما کیا تھا میرے ہم سفر جو بہت فیموس تھا کی سٹوری بہت مزے کی تھی اس میں آپ نے بہت سخت اور نیگٹیو رول پلے کیا تھا تو اصل زندگی میں بھی تھی سخت ہیں یا نرمی کی کوئی گنجائش ہے اب میں کیا بتاؤں یہ تو نہیں کہہ سکتی ہاں اور یہ بھی نہیں کہہ سکتی نہیں کیونکہ آپ جب نیگٹیو رول کرتے ہو تو اس میں ایکٹن کا مارجن زیادہ ہوتا ہے پر لوگ آپ کو ایک سپیسیفک اس کریکٹر سے ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ وہ نیگٹیوٹی بھی کیسے ڈیل کرتے ہیں میرے خیال ہے لوگ ہماری آرڈینس بہت سمجھدار ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ ایک کریکٹر ہے اور ایک ایکٹر جو وہ کریکٹر پلے کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں پورٹری کر رہا so always it's a different story اور وہ فیڈبیک بھی ملتا ہے اس کو مطلب لوگ آج کل تو بہت سوشل میڈیا پہ ہاں وہ کریکٹر کو کافی برا بھلا کہا جاتا ہے بٹ میں تو ایسی سمجھتا میڈم نور جہان کے بارے میں آپ جانتے ہیں ان کی صاحبزادی کے ساتھ بہت وقت خدا تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت تصیب کرے ہمار جی کو میں چاہی تھی کہ آپ اکثر ان کے بارے میں بتائیں کچھ پرسنالیٹی بتانے کی بات نہیں ہے میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں میڈم کے بارے میں میں ایک بار بڑی سبل کہتا ہوں میں نے اس ملک میں اور اپنی زندگی میں جتنی سچ گو اور صاف گو خاتون ان کو دیکھا ہے بہت کم لوگ کو دیکھا ہے اب ان کا جو سینس آف ہیومر تھا وہ ہم سے بہت مختلف ہے اسی لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ چھوٹ سی میں آپ کو بات بتاؤں ہر دور میں انار کلی پہ فلم بنائی گی لوگوں کا خیال تھا کہ اس دور کی سب سے حسین لڑکی یہ ہے تو اس کو انار کلی بنا کے مغلعظم والی پوری داستان بنائی جائے یہ وقت جو ہے میڈم نور جہاں پہ بھی آیا اور وہ احمد کمال پاشا صاحب اور سب لوگ گئے میڈم کے پاس اور ساتھ امتیاز علی تاج صاحب بھی گئے اور بغیرہ بغیرہ لوگ گئے اور میڈم اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگے کہ میڈم وہ اسی سوچی ہے کہ انار کلی بنا لی ہے کہنے لگے بہت اچھا ایڈیا ماشاءاللہ بہت اچھا ایڈیا بینہ رائنی بھی کام کیتا بہت اچھی انار کلی بنی تو میڈم کو کہنے لگے میڈم اسی سوچی ہے کہ دراصل میڈم انار کلی بنا لی ہے کہت دی کیا آتھے ہے وہ بہت اچھا ایڈیا بسم اللہ کرو جلدی کرو سمجھائی تے کہنے لگے میڈم دراصل اسی انار کلی بنا رہے ہیں تے کہنے لگے میں کیا کرا کہنے لگے میڈم تسی انار کلی ہو تو میڈم نے کیا پھر اینج کبونا پرانی انار کلی بنا رہے ہیں واہ 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 عجاب شومی تھی ہے خلی خلی ازتا سلام علیکم يا چھوڑری و علیکم السلام اس کو کہا کرو آہستہ یہ کرے پلیز آہستہ سارے راستے سار بات ایسی کرتا ہے اس پر غصہ آجاتا ہے کیا کہا اس نے اب؟ نوکری ہو سکتا ہے میرے پر کیس نہیں ہو سکتا ارہی سووی کتا لازم ہاتھ آجوم انشاءاللہ جا کے کر کے وہ غادی ساڈیاں تھانے آدھا سانوں پتا ہے تینوں پتا ہے ارہی مسئلہ کیا ہے بھائی؟ لا لا سعارد القضیتی کیا مسئلہ ہے؟ کس نہ ہوگا کیس؟ سر جی بات یہ ہے کہ بہترہ ہزار ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے بہترہ ہزار ڈالر کا؟ سر میں نے کہا ہے کہ غریبوں یتیموں مسکینوں کو دو رکھو گے جوڑو گے تو نقصان ہو جائے گا کلم 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 ہزا غالباً باقیسانی مثلی ہاتھ الاخباری فی چہیبتی کہنا اخباران دے پچھ میں کئی واری پڑے ہیں اس طرح تے اندھا ہے کیا ہوئے؟ دا سونا کلم 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 انتو مقصیراً ماء اذا صعید نے اسمعو اسواد الغرفتی کہندہر آتی میں سوتا پہ انہوں تے عجیب جیب میرے کراں اواز آوازں دی ہیں سمجھ نہیں ہودی بھی کسی دیاں واربا تیرے خراتے ہنو گے پایی اگھو یہ تے ہو جا خراتہ مار دا تینور ہی میں چھاتو ڈگا کننی لم افهم ائی چی کہندہہر شاہ میں کارتی چیکی تی میں سمجھ نہیں ہوگی بھی آواز 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 دی کیتوں ایک واربا کلو من الرجالی من کربا ویلی سباکی ویلی سواکی کہندہ جی میں علماریاں میں دیکھئے ہیں نے بیٹھ دے تھلے بھی بیکھا ہے فریج بھی چیکیتی ہے کوئی نہیں پسام جائے بھی یہ ٹک ٹک دی آواز کتا ہوں ایوہ انتا معلوم حق سیکیورٹی کہندہ میرا سیکیورٹی سسٹرم بھی بڑا مضبوط ہے چوری چکاریتیں ہو نہیں سکتی پھر میں پریشان ہوکے جناللہ حیران ہوئے کس چیدی آواز ہے نزام الامان الخاص قویت جدا سرگتیں ما فی ممکن کہندہ جی چوریتیں ہوئے نہیں سکتی کیونکہ سسٹرم میں الارم بول پہندہ ہے انتا معصول انتا معصول کہندہ میری غلطی دی وجہ میری ادھج کی غلطی ہے یا غلطی ہے میں تو کسی نے بلا الیکٹریشن بلا چیک رہا سارا کچھ بھی کار دے وجہ کی مسئلہ ہے امس لیل انا فتحة الخزن کہندہ میں نوٹاں لیتے جو رہے ہیں انکر کے کھولی ہے تینہرے دے وجہ میں وڑایش ویچ نظر آیا ہے میں میرا کہہ کہندہ میں بتی ہے انکر کے بالی جیتے ہو چوہا سی کہندہ سارا نقصان ہو گیا میرا چلو کہندہ پیسے ٹھو گیا کوئی گل نہیں وہ میں کسی ٹیپٹو پالا کے جوڑ لانگا لیکن کہندہ اس چوہ نے مہنہ بتمیزی بڑی کیتے بتمیزی جمعہ کردہ ہے جا کم پر جا 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 پر جا جا میرے رہا ہویا ہے ماشاءاللہ تو اسی وچ بہت اچھی بھائی جانی میں جان کے پاکے آیا سارا مہنگی چیز پاماکتا رو پاوے کا پاکے آئی گی سارا یہ آپ کی احمد سے جانی وچ کے علاوہ آپ نے میری ٹیپنیز بینگل نہیں دیکھتا اوہ ایم سو سوری آپ نے اس کو چپایا ہوا تھا آپ نے پردے میں رکھتا ہے سارا چپایا کہ سے میں نظر باز کو تو سارا نبزار آتی ہے سارا پھر آپ نے میرے کفلنگس نہیں دیکھتا سارا بڑے زبردست کفلنگس اور یہ آپ نے بینگلز اور ساتھ یہ وچ یہ دیفرنٹ برینڈز ہیں سارا ابھی عریج نے مجھے یہ کہا کہ آپ جیولری ڈیزائنر ہیں تو بیٹا جی جیولری ڈیزائننگ اس قدر امدہ آرٹ ہے کمبائنس ایستیٹکس سکلپٹنگ اور فیشن آل ان ون اور سارا یہ بنیادی طور پہ تو میں آپ کو اس کی لمبی کہانی سنا سکتا ہوں لیکن ایس ای ٹیکنیکل تینگ ایس ایس بیری ڈیزائنگل لیکس جو میں نے جیزائنگ کر کے بنایئے اس نے بڑا خوش ہوں جس طرح ہم جن دراموں کی بات کرتے ہیں وہ آپ میں سے کسی نہیں دیکھے ہوئے جس زیور کو ہم پہنتے ہیں اس کو آپ لوگ پہچانتے نہیں ہائے میں اور سبا کس دور میں چلے جائیں مجھے دور صاحب آپ اتنا کچھ کرتے ہیں ڈیزائن بھی کرتے ہیں اور یہ تو آپ ان کو بھی تو کوئی آپ اتنے مدان ہیں ان کے کوئی گفت وغیرہ کریں یعنی ان سے میرا تعلق احترام کا ہے احترام جی گفت کر دیو کہ یہ لے آپ کے ایک دراما دیکھیں ابھی آج کل کا ڈراما چل رہا ہے جیسے آپ کی مرضی آپ نے وہ دیکھا ہے سبا پر ڈیریک کیا ہوئے نہیں میں نے نہیں دیکھا میری جان میں نے نہیں دیکھا آپ یہ دیکھیں سبا بتائیں تو صحیح ان کو آپ وہ دیکھیں جا کے یوٹیو پہ اس میں نے کسی کی کوئی بات ایسی نہیں ہے آپ کا تو حساب ہو دیکھتی ہوں بہت ریلیٹیبل ہے ہماری سوسائیٹی سے بہت پہلے دن سے بہت سٹریس بھی ہوئی یہ کیا بات ہوئی آپ یہ آج رات کو جا کے آپ نے یوٹیوب پہ سارے لگانے میں دیکھوں گا پتہ ہے بات کیا ہے اب زندگی ایک ہے اتنا کچھ ہے دیکھنے کو اتنا کچھ سننے کو اتنا کچھ پڑھنے کو آپ یقین کیجئے مجھے پہلی رفع زندگی کے مختصر ہونے کا دکھ لگا ہوا ہے میں آپ کو صحیح بات بتا ہوں میں ایس ای ہیبٹ روزانہ دو گھنٹے پڑتا ہوں کمپلیٹلی غیر نسابی چیزیں جو نیا عدب ہے جو نئی کہانی آ رہی ہیں جو نئی کتابیں ہیں میں ہر روز ڈیڑھ گھنٹہ نیٹ فلکس یا ایمیزون دیکھتا ہوں اور ابھی تک میں کچھ نہیں دیکھ سکا یقین کیجئے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ دنیا کیا بنا رہی ہے کیا بنا رہی ہے دنیا ایک زندگی ہے اتنی دفعہ گزارے ہیں کیا کہ آپ دیکھیں اگر آپ نے کہا ہے تو آج اس کے لیے بھی ہم پینتالیس منٹ نکالیے ہیں پینتالیس منٹ تو نکالیے در شب کہے ویسے آپ بڑے میرے بھائی بھی ہیں میری جان بھی ہیں مجھے یہ بتایا اردو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے جس طرح میری بڑی بھیئی کے اردو تو کیا کرنا چاہیے کیسر پی آ میں ایک بات بتاؤں آپ کو ایک ہوتا ہے جو کہ محبوب کا لہجہ اور تلفز ہوتا ہے جب محبوب کوئی پسند آجائے پھر اس کو لہجہ تبدیل کرنے پر نہیں کہا جاتا جس طرح آپ بولتے ہیں مجھے اردو بچ لیل پر سنائی دندہ سمجھ آگی نا تینوں میری گازی حضور والا کسی کو تبدیل نہ کیجئے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی پر عاشق ہو جاتے ہیں اس لیے عاشق ہوتے ہیں کہ اس کی آواز اس کا لہجہ اس کی شکل اس کا تلفز اس کی کمیز پسند ہوتی ہے اور جو ہی وہ اپنا ہوتا ہے تبدیل کرتے ہیں تو ایسرم بولنا ہے نہیں یار راکٹر عمر آدل بنگر بولے آکار یار تو کمیز کی ہو جی پارنا ہے نا یار اینجرا کر سر نہیں کرتے خدا کے لیے محبت میں تبدیلی نہیں سیاست میں کر لیں سر کچھ دنیا تے ایسا لفظے گا جیدہ تڑکو جواب نہ ہوئے میری جان بڑی بڑی دنیا سانو لا جواب کر دی ہے اسی کنانو ہاتھلا کے کہنے ہیں تیرے ورگے مہربان نے واسے ورگے وسی قلب لوگ نے سر جی ورنہ سانو کون چلتا ہے ساڑھا تے اج بڑا حیرت علی گا لے کہ میں نو تو آرڈنل بلالیتا گیا ہے سر نہ میں ڈرامی اج کام کرنا ہوں نہ میرا رانگ ہو نہ گو رہا ہے آج کل میں جب پروگرام یہ دیکھتا ہوں تو شاید وہ پروگرام مہمان بھی ان کو گلایا جا رہا ہے جن کا ڈراما اس وقت چل رہا ہے ایسی سی بچی آتی ہیں جنکہ دود کے داں ابھی نہیں ٹوٹے اور ان سے فلسفی آنا سوال کیے جاتے ہیں یہ بتائی ہے کہ ادھاکاری کہ آپ کو بچپن سے شوق تھا اور اگر شوق تھا تو کس کو دیکھ کے شوق ہوا آپ نے کامرے کے سامنے بھی کام کیا اور کامرے کے پیچھے بھی تو زیادہ انجوائے آپ نے ایکٹنگ کیا یا ڈیریکشن مجھے ڈیریکشن میں بہت مزاتا ہے ڈیریکٹ کرنا میں نے بہت کم ڈیریکشن کی ہے شاید بہت زیادہ کروں گی تو اس میں بھی کچھ بہت کچھ بہت کچھ بہت جائے لیکن اگر یہ فیلال دیریکشن کو زیادہ آپ کو کون سا کاریکٹر اید جو آپ کے لیے آپ کے نظریک سب سے آپ کا فیوریت آ ہے مجھے فیمیلی فرند فیمیلی فرند فیمیلی فرند فیمیلی فرند کیا درامہ درامہ درستر آپ نے فیمیلی فرند دیکھا ہے بھرکو سر دیکھا ہے ہم نے بھو بھی دیکھا ہے ہم نے اس طرح کے تین چار اور اور ڈرامے بھی دیکھے ہیں جو سمینہ اپا نے اس زمانے میں بنائے تھے اور میں حیران ہوتا تھا کہ وہ فریش وہ پاکستان ٹیلیویجن وہ ایک نیا تصور تھا اس میں شاشلک بھی تھا ایک ڈرامہ ایک ڈرامہ میں آپ بھی تھے مجھے یاد ہے بلکل that was a different time those were new people they were pioneers اور سمینہ اپا کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں سمینہ اپا has transcended about seven decades آپ یقین کی جب میں اتنا سا تھا جب سمینہ اپا ایک پروگم آتی ہی تھی اور ان کی جو کنٹیونٹی وہ یہ تھی میں ہوں حسینہ ازمینہ سمینہ this is the black and white era اور آج آپ دیکھ لیجے she's still relevant میں ایک تعریف کرنا چاہتا ہوں بیٹا جس کی طرف کبھارا بھی دھیان جائے بڑے اداکار یا بڑے لوگ وہ ریلیوینت رہتے ہیں all through their life سبا is one such character and one such actress starting from the 70s we are into the 2020s and she's relevant خدا کے لیے ہم لوگ جو پرانے ہوتے جا رہے ہیں ان کو کچھ اور سمجھا کیجئے وقت اور تجربہ انسان کو کیا چیز بنا دیتا ہے اس طرح کنڈیم نہ کریں نہیں نہیں انہوں تک گلمر کاٹ ہو گیا نہیں انہوں تک گلمر کاٹ ہو گیا خدا کریں this is not how it is really خدا کریں ٹھیکی بہن ٹھیکی بہن اچھا اچھا بے پا یار نرگولی نہ ہو گیا چارجر ہو گیا بیار بندوں نے چاہی دا اچھا ایمان ہے مشکل ہو گئی یہ نوکری کرنے کیوں گھر چلاوے بندہ تھانا چلاوے بندہ گھڈی چلاوے کی کرے بالکل صویرے صویرے وردی پارنس ڈی ایس پی صاحب دکال آگے اوکے او دروں سی ایم صاحب دکال چل رہی ہے اوہ 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 دروں بھر جائی تاری چاہ دا کپ لیا کے مگر مگر پھیر رہی ہے اوہ میرا کے درے ہاتھ وجہ تے او چاہ دا کپ ڈیک پہا ہے اوہ بلیڈ پریشر ہائی اوہ ہائی اوہ اوہ ہائی واہ جی سر اوہ 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 دے شکر میرے دماغ نے کام کی تا اوہ میں نے سیانیاں دیئے کہ مثال یاد آگئی کونسی بھائی جے تاڑی بیوی دا بلیڈ پریشر ہائی ہے اوہ اوہ لہو جائے گا ٹھیک ہے اوہ نوہ اوہ 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 خود ہے میرا دماغ کام کیا میں پھٹا پھٹا لوں گڑیج بھائیا اوہ اوہ دے گھر لیا گیا میں کہ اپنی امانہ پیچھے گنت ٹھیک ہے اوہ اوہ ساورہ میرا ہا میں بھی اندین ڈار گیا میں کہ اندین گیا تھانے اچھا میں نے کہا یاد آگئی جائے جائے پہے نہیں؟ اوہ میں کہا سر ماف کر دینا بس تسی انہوں سبو میں تھانے ہو کے آیا کہ اندھے نے پتر جدہ تک میرے گٹے گوڑے لنہ پہے میں نہیں تنہوں جان دینا توں کیس گلدہ حوالدار ہے؟ میں کیا حوالدار؟ انسپیکٹر؟ اوہ میں انسپیکٹر ہوں؟ میں نے حوالدار کہ ہی جندہوں کہ اندھے نے اوہ دو منہیں گا جدو میرے گٹے گوڑے پہائیں گا یار میرے دکھو واقف ہے نہیں تسی واقف ہو کوئی ڈاکٹر دس ہو ایس عوض یا جرے گٹے گوڑے پہنے یار ہمارے پاس ڈاکٹر آئے میں تم دیکھو آج بلکل وہ تم صحیح ٹائم پہ پہنچے یہ وہاں نا میڈم اللہ عواصل آجے میرے نال چل لو خدا رہا عواصل آجے میڈم میری زندگی بچا رہا ہے اے نہیں ہے ڈاکٹر اینک اتارو میں میڈم دیکھ کر لینے کے دور ہوتے لینہ سے دیا کر رہا ہوں گا تو ہم اینک اتار کے دیکھو وہ کون ہیں یہ وہ نہیں ہیں اوہ معاف کرنا یہ تے سوا محصہ جی بالکل ڈاکٹر ادھر ہیں ماں چلے اوہ تے رائٹر نہیں یقین کرو فین اگران اندہ کہ رائٹر بھی کمال گفتگو بھی کمال اچھا اور کی او ڈراما لکھیا ہے میرے پاس تم ہو کیا کون سے رائٹر سرم بھائی جن نے جلے ڈراما لکھیا ہے کون ہے یہ میرے پاس تم ہو خلیل و رمان کمر صاحب کمال کمر نہیں ہے یہ یا میں غلط کر رہا ہاں اوہ اے تے ڈاکٹر اومر آدل صاحب نے ہاں داکٹر صاحب بول دینے تے پھول دیکھ دینے اے انہیں دے تسی چھوڑا میں باجی رنال فوٹو بٹھا جی پلیز باجی ایک فوٹو میں اصر اچھاں جی میں آگیا ہوں سوشل میڈیا تے میں بنا لے ہون دو ڈھائیسو گرام دا انسٹرگرام ہاں جی ہے انسپیکٹر صاحب میرے کو لائے ہونا اسنا سیلپی نہیں کچھانی اوہ بیلا بیٹھا ہے یارے کیمرہ پھڑ ساڑی سونی جی تصویر کے چھوڑا صاحب تسی انہا ٹائم ہے تھے لاتا کلین کسے پامچوری ہو جائے دیکھو اجا پہلی تصویر ہے جڑی کہ ہوس نے کچھی ویلکم بیک ٹو گف شب عوام کا سوال اسلام علیکم میرا نام چودری حسن ہے میرا کوششنن سبا مہم سے ہے مہم آپ نیگٹیو رول بہت کنوینسنگ لی کرتی ہیں اور پوزیٹیو بھی آپ کا اپنا پرسنل فیوریٹ کونسا ہے وہ ابھی میں نے بتایا نا اور بہت سارے بہت سارے ہیں ایسا نہیں ہے میں کسی ایک کا نام نہیں لے سکتی اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اتنا تجربہ ہو جائے تو پھر کسی ایک جگہ پہ آپ اس کو نہیں کر سکتے بہت زاہر ہے کہ رامو کی چالیس اپیسوڈ میں نیگٹیو ہی دکھائی جاتی ہے اور اینڈ پہ اس پہ پوزیٹیو دکھا کے انڈ کر دیا جاتا ہے تو آپ کے لئے کیسے سمجھتے ہیں یہ بڑی انٹریسنگ بات ہے کہ یہ بہت کرٹسزم بھی آیا ہے کہ آپ بہت عرصے تک اس کو نیگٹیو دکھاتے ہیں اور آخری دو ایک ساتھ میں پوزیٹیو دکھاتے ہیں تو ایمپیکٹ تو وہ پہلے اٹھائیس اپیسوڈ کا بن چکا ہوتا ہے جو دو میں نہیں وہ میسیج پوٹ اکراس ہو پاتا what do you think about that ہاں پھر اس کا کیا کریں کہیں آپ کو لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو آخر میں آکے ہر بار پوزیٹیو کرنا ضروری نہیں ہے یہ ہر بار پوزیٹیو ہوتا بھی نہیں بیشہ سے ایک بڑی آئرنور واسے تم اتنے گھبرا کے اور پریشان ہو کے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم پتا نہیں ہے کہ چھبیس قسطوں کے ڈرامے کے اندر چوبیسویں قسط کے اندر سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں مگر شکر ہے کسی نو جوک سمجھائیں اگر ہم پورا لگٹیو ہی دکھا دیں مگر یہ کئی پر ہوتا ہے پوزیٹیو میسیج کی بڑی ایک بس سبق آموز تم کرنا ہے نا ہاں یہ ہم سب کو بہت وہ ہے ان کو لگتا ہے کہ پوزیٹیو میسیج جو آخری میں دون والے دیں گے وہ بہت کم ہے کہ آپ تھرو آؤٹ اس کا برا انجام بھی دکھا دیا کیونکہ انجام تو دکھا رہا ہے کہ سبق تو دینا ہے ہاں تو یہ کچھ ایک کنفیوزن ہے وہ جو آخر میں پوزیٹیو کرنے والی جی ہوتا ہے السلام علیکم میرا نام فاہد ہے میرا آپ دونوں سے کوسٹن ہے کہ آج کے دور میں بہت سے لوگ سوشل میڈیا پلیٹ فرمز کے ترور ایکٹنگ میں آرہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے ڈر سب دیکھیں جس بھی پلیٹ فرم کے ترور اس کو بھی موقع ملتا ہے اور وہ آرہے ہیں اگر ایکٹنگ میں اگر میریٹ پہ ہوں گے پوٹینچل ہوگا تو وہ ضرور سکسیسفل ہوں گے اس پہ بھی کوئی برائی نہیں ہے ایک پلیٹ فرم ہی ہے نا بیٹا ایکسپوزر آؤٹلٹس ہیں جب تک آپ ایکسپوز نہیں ہوں گے دکھائی نہیں دیں گے کون آپ کو خریدے گا تو کتنی اچھی بات ہے کتنا ٹیلنٹ اس وقت آپ کو ٹک ٹاک پہ اور مختلف سوشل میڈیا سائٹس پر نظر آ رہا ہے حضور اے والا ایک چیز زندگی میں ضرور کیجئے گا ایک گفٹ پیک آپ کو دیا گیا ہے جس کا نام آپ کی شخصیت ہے اس پہ ایک گفٹ ریپ چڑھا ہوئے ریبن بھی حمد پیدا کریں کہ ایک دن اس کا ریبن پھار دیں اس کو ان ریپ کر دیں اندر دیکھیں کہ قدرت نے آپ کے اندر کیا کیا ڈال کے رکھا ہے اس کو باہر نکال کے مانجیں صاف کریں لوگوں کی پرواہ نہ کریں اور وہ تمام چیزیں زیادہ بہتر کریں جو آپ کے اندران رکھیں لیکن ابھی تک آپ کو اجازت نہیں ملی جی سوال اسلام علیکم میرا نام عمران اہدر ہے میرا سوال میں سبا سے ہے کہ ڈراموں میں عورتوں کو زیادہ مظلوم دکھایا جاتا ہے اس چیز سے مارے ڈرامے کب باہر آئیں گے میں کوئی ٹائم تو نہیں بتا سکتی کہ کب باہر آئیں گے کیونکہ اب سوسائٹی جو کچھ نظر آرہ ہوتا ہے اسی کے اوپر ہی ڈراما بنتا ہے مطلب لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ڈرامے سے سوسائٹی انفلوینس ہوتی ہے میرا خیال اس سے عدوائز ہے کہ جو سوسائٹی میں ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم اپنے ڈراموں میں دکھاتے ہیں تو جب عورت نظر آ رہی ہے مظلوم اس وقت تو پھر ابھی اس پر لکھا جائے گا آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں عورت کے بہت حق میں ہوں مرد کے بھی بہت حق میں ہوں روتی ہوئی عورت مصور کو پسند ہے ڈراما نویس کو پسند ہے فلم ساز کو پسند ہے گلوکار کو پسند ہے اور ڈراما دیکھنے والے تماشائیوں کو پسند ہے حضور ویلہ مرد کو کتنے مسئلے ہیں مرد کتنا روتا ہے مرد کتنی مار اور کتنی ابیوز سہ رہا ہے لیکن کسی کو روتا ہوا مرد پسند نہیں ہے سر اس کو کون پورٹرے کرے خدا کے لیے وہ ڈرامے بھی بننے والے ہیں جس میں یہ بتایا جائے کہ ایک مرد کو تام کمائی کی وجہ سے ضروریات پوری نہ کر سکیں کی وجہ سے اس قسم کی ذہنی عذیت دی جاتی ہے چپیڑ مارنا بڑا آسان ہے ساؤنڈ افیکٹ ڈیشن تھا جنگ صاحب اسے آپ کیوں نہیں لکھتے ان چیزوں کے بارے میں میں نے یہاں آکے جو لائٹ کومیڈی کی ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میرا مقالمہ کیوں سمجھا سبا بات بتائے کیا ہے ہمارا زمانہ اور تھا اب اس زمانے میں چونکہ یہ بچے سارے رہے نہیں ہماری ٹریننگ جن اداروں نے کی تھی اب وہ ادارے ویسے نہیں رہے وہ نباز تھے جو انسان کی فطرت کی نفس میں ہاتھ رکھے ہمیں وہ وہ کچھ سکھا دیتے تھے کہ بیان سے باہر ہیں اب کہاں جائیں کونسا چینل لگائیں جس پر ان بچوں کی ٹریننگ ہو سکے ابھی بھی سر ایک بات آپ کو بتاؤں جو ہمارے کومیڈینز ہیں سر یہ کومیڈی کے اندر شگر کوٹ کر کے ایسی بات کرتے ہیں مگر گال پتا ہے کہ یہ اوہ دے واسطے پھر تو اڈے انہال سوپت گزارنی ضرورت ہے تاڑی زبان سمجھنی ضرورت ہے تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ اتنے وہ ہیں تو مجھے بتائیں میں تیسری کرسی لگواہ کیوں نہ دوں میری جان تو تیرا لگی نہیں ہوئی یہ آئیڈیا برا نہیں ہے ہے نا سوچا کیا زبر دے رہا ہے یہ آئیڈیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں ان کو مکھر مار رہا ہوں حضور اے والا کینیڈا میں پاتے چلا کہ ہمیلٹن ایک گاؤں ہے وہاں میں گیا کسی ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے جو ہی کمرے کے اندر قدم رکھا وہاں پہ کیسر پیا کی آواز آ رہی ہے تر 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 اس کے بعد سر میں ابھی تھوڑے دن پہلے مہاں گیا سکوٹلینڈ اب سکوٹلینڈ میں ایبیڈین وہ کونہ ہے وہاں پہ نورتھ پول کے پاس سر یقین کیجئے کہ وہاں میں گیا ایک پاکستانی ہاؤس کوٹلینڈ میں کسی سے ملنے میں نے جانتا ہے جو ہی میں اندر گیا ہوں تو ایک بھاری بھرکم آواز والا ہوسٹ بولی جا رہا ہے بولی جا رہا ہے ساڑھے تیم نے اس نے سوال کیا میں کہا ٹی وی بند کر دیں میں واسد چودی کو برداشت نہیں کر سکتا مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ایسا ان کو کہا مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ وہ سکوٹلینڈ کے آخری کونے میں مجھے ہی دیکھ رہے ہیں آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ لوگ اتنا پسند کرتے ہیں سر یہاں کا مزاہ ہے وہاں پہ اپلائے کر رہا ہے کیونکہ انسانیت پہ اپلائے کر رہا ہے آپ کی بات میں میں نے آپ کو بہت باتیں کی ہیں اس لیے کہ تم میرے بہت پیارے دوست ہو اور مجھے پتا ہے کہ تمہارا دل تمہارے نام کی طرح وسی ہے بات شرف یہ ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں بڑا ایک سامانے میں مزاک اڑھا جاتا تھا یہ اور ہرجہ کا جگت باز بے گئنے تو حضور اے والا اگر یہ جگت باز نہ بیٹھے ہوں تو ہماری قوم کا پریشر ککر جو ہمارے اندر ہے ہٹ جائے میں آپ کے سامنے کچھ لوگوں کا ایک آت مجھے اجازت دی جو آپ کے ساتھ اب نہیں ہے سر تانو اجازت دی سر جی میں اجازت ایسا جنال کہ پچھے قصدی تعریف کرنا بڑی وڈی گالے سر جی میری تنہار راتوں کو جس بندے نے تھوڑا بہت منور کیا ہے اس کا نام ہنی البیلہ ہے سر میں ہنی البیلہ کا ایک پرانا کلپ لگا لیتا ہوں سر میرا اس وقت جب وہ تنہائی کا ایک خاص پہر ہوتا ہے تو اس وقت ایسے لگتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ ایک پوری میری محفل موجود ہے سر یہ کسی کو اعزاز مل سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے دکھی راتوں کا ساتھی بن جائے اور بغیر جانے ہوئے اور ان کا نام میں کسی اور پروگر میں لوں گا جب ہنی البیلہ سامنے بیٹھا ہوگا تاکہ وہ پھول نہ جائے اسلام علیکم میرا نام مقدس علی مقدس ہے کیسر پیا افتخار تھاکور صاحب عمر عدل صاحب مہم سبا حمید اور واسے بھائی کے نام میرا ایک شیر ہے جو میں نے اپنے الفاظ میں لکھا ہے جو میں ان سب کو ڈیڈیگیٹ کر رہا ہوں کہ مخالفوں کے حوصلے پھر پست ہو گئے مخالفوں کے حوصلے پھر پست ہو گئے ہم پہلے سے زیادہ زبردست ہو گئے بہت اچھے تینکیو بہت مہربانی آپ کے جی اگر آپ نے میڈم سے سوال کرنے ہیں تو میں اب چلتا ہوں سر جڑے بھی سوالوں دروہ رہے ہیں جواب تے تسیدہ میرا کمال ہے میرا کمال ہے اسلام علیکم میرا نام کھنات ہے سر میرا سوال آپ سے ہے آج کل ڈراما کے جو سکریپٹ ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں بہت بہت اچھے ڈرامے لکھے جا رہے ہیں کیونکہ نئے لوگوں نے ڈرامے لکھنے شروع کر دیا ہیں آپ لوگ بشک ڈسکور نہ کریں مگر ہمارے ہاں رومانٹک کومیڈیز سے ہٹ کے بلیک سیٹائر کے اوپر بہت کچھ ہو رہا کام میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں چھوٹی سی میری بات سمجھے گا میرا ایک بہت فیورٹ پلے رہا ہے پچھلے کچھ سالوں میں جس کا نام ہے قدوسی صاحب کی بیوہ قدوسی صاحب کی بیوہ میں کسی قسم کا اس طرح کا پاپولر رومانس نہیں ہے مگر کیا نیوانسز ہیں کیا اداکاری کی گئی ہے اور ہمارے دل کے بہت قریب ہے اس کی وجہ میں بتاؤں آپ لوگ ہیں سب اہل پنجاب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ دلی کے گھرانوں کی خواتین کیسی ہوتی ہیں ہم سے پوچھی جن کا بچپن کراچی میں گزرا ہے اور پھر یقین کیجئے میرے لئے سب سے بڑا کمپلیمنٹ پتہ کیا ہے کراچی میں کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سچ سا بتا دیں یہ شکورن کے مقالمے آپ تو نہیں لکھتے سر what a brilliant compliment سبا جی thank you so much for being on the show ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے اور امید ہے کہ آپ محضوظ ہوئے ہوں گے میں تو بہت محضوظ ہوں گے آپ بھی ہوئی ہے نا مگر نہیں جو ریٹ ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے وہ خود بھی محضوظ ہوئے ہوں گے اور اندر دل کا غبار کچھ نکلا ہے اور آج کچھ الکے ہوکے جائیں گے غبار نکالنے کی بات نہیں ہے نہیں نکلا ہوگا don't you think to come to a program like this with a host like you and with people like iftahat thakur and kayser pia sir it is a privilege only for those people who realize what a privilege this is یہ کوئی موقع نہیں ہے یہ کوئی pleasure نہیں ہے sir یہ عزاز ہے my pleasure بالکل بہت بہت محضوظ صاحب کی آپ سب لوگوں کو بہت بہت شکریہ thank you so much موسیقی موسیقی